لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جن عورتوں سے نکاہ حرام ہیں ان کی جو اقسام آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو دائمی محرمات میں سے ہیں یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ کبھی بھی نکاہ نہیں ہو سکتا ان کو کیا کہتے ہیں دائمی محرمات دائمی یعنی لفظ دائم سے نکلائے جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے حرام اس میں ایک تو کیٹیگری آتی ہے نسبی محرمات کی یعنی وہ جو نسب میں ہوں جن کے آپ تو وہ آپ سے نسباً حرام ہو گئے جیسا کہ ماں نانی دادی پھر اسی طرح بیٹی اسی طرح بیٹی کی بیٹی پوتی نواسی اسی طرح بہن چاہے سوتیلی ہو سگی ہو بہن اچھا اسی طرح بھانجیاں بھتیجیاں پھر پھوپی پھر اوپر تک پھر اسی طرح خالہ بھتیجی بھتیجی کی بیٹیاں اور بھتیجے کی بیٹیاں پھر ان کی بیٹیاں یہ ساری عبدی محرمات اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے سورہ نساء کی آیت ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھوپیاں تمہاری خالائیں بھتیجیاں اور بھانجیاں تمہارے لیے حرام کر دی گئی تو یہ تو ایک کیٹیگری ہو گئی دائمی محرمات کی اس کو کہتے ہیں نسبی محرمات اچھا ایک ہوتی ہے مساہرت کی بنا پر محرمات کیا معنی ان سے مراد باپ اور دادا کی بیویاں وہ بیویاں جو اس شخص کی معنی ہو یا وہ دادی جو اس کی سگی دادی نہ ہو تو یہ ہوتی ہیں مساہرات کی بنا پر محرمات تو یہ بھی دائمی محرمات ہی کی ایک شق ہے سورة النساء ہی کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءُ جن عورتوں سے تمہارے آباؤ اجداد نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرو اسی طرح بیوی کی ماں اور اس کی دادی نانی اور بیوی مدخولہ جس سے جمع کیا گیا ہو اس کی بیٹی بھی حرام ہے یعنی کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اس عورت کی پہلے سے کسی دوسرے شوہر سے بیٹی تھی اب جب اس عورت سے اس نے نکاح بھی کیا رخصت بھی ہو گئی اور پھر میاں بیوی ملی بھی لیے جمع بھی ہو گیا تو اب جمع کے بعد وہ بیٹی بھی اس کے لیے حرام ہو گئی جو اس عورت کے پہلے شوہر سے تھی تو اب وہ بھی اس کی بیٹی ہی شمار کی جائے گی اس بندے کی اسی لیے یہ مساہرت کی بنا پر محرمات میں آتے ہیں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے سورة النسائی کی آیت ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنَ النِّسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تمہاری بیویوں کی ماں اور اپنی جن عورتوں سے تم جمع کر چکے ہو ان کی وہ لڑکیاں جو پہلے خابندوں سے ہیں اور اب تم ان کی پرولش کرتے ہو یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے اچھا اگر کسی بندی سے کسی آدمی نے شادی کی لیکن جمع نہیں کیا میاں بیوی نہیں ملے اور اس عورت کو اس نے طلاق دے دی تو اب ایسی عورت کی بیٹی کسی اور شہر سے جو پہلے سے ہوئی ہو اس کا اور اس بندے کا کیا تعلق ازدواجی جڑ سکتا ہے تو اس زمن میں بھی قرآن پڑھ فرماتا ہے اگر تم نے ان عورتوں سے جمع نہیں کیا تو انہیں طلاق دے دی اگر تم نے تو پھر ان کی بیٹی سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں کیونکہ تمہارا ان عورتوں سے نکاح تو ہوا تھا لیکن تم نے ان کے ساتھ جمع نہیں کیا تھا تو اس لیے ان کی پہلے شہروں سے جو بیٹیاں ہیں وہ پھر تمہارے لیے وہ حلال رہتی ہیں کیونکہ جمع نہیں ہوا تھا جمع سے پہلے تم نے اس عورت کو طلاق دے دی اچھا اسی طرح بیٹے اور پوتے کی بیوی بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں اسی طرح اگلی جو دائمی محرمات ہیں اس زمن میں رضاعت کی بنیاد پر جو محرمات ہیں کہ دودھ پینے کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں یعنی کہ بچے کے رضائی والدین پھر ان کی مائیں پھر اسی طرح ان کی بیٹیاں ان کی بہنیں ان کی پھپیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں ان کے ساتھ بھی نکا نہیں ہو سکتا تو رضاعت میں بھی وہی تمام اصول سامنے آئیں گے وہ تمام رشتے آئیں گے جو نسب میں آتے ہیں اور وہ بھی دائمی محرمات میں سے ہوں گے یعنی کہ رضائی خالہ بھی خالہ ہی کے زمرے میں آئے گی رضائی پھپی بھی پھپی ہی کے زمرے میں آئے گی رضائی بہن بھی بہن ہی کے زمرے میں آئے گی اچھا رضائی بہن کی بیٹی بھی بھانجی ہی کے زمرے میں آئے گی رضائی بھائی کی بیٹی بھتیجی ہی کی زمرے میں آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے البتہ علماء اکرام نے اس زمن میں یہ بات قائم کی ہے کہ رضاعت دو سال کے اندر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے تو دودھ پلانے والی کا خابند دودھ پینے والے کا باپ قرار پائے گا اور اگر اس کی دوسری بیوی ہے اور اس سے اس کی اولاد بھی ہے تو وہ بھی اس بچے کے بھائی بہن قرار پائیں گے بنا بریز دودھ پینے والے بچے پر رضائی باپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں پھپیاں خالائیں سب حرام ہو جائیں گے اسی طرح دودھ پلانے والی کی ساری اولاد جس خوابند سے بھی ہو دودھ پینے والے بچے کے بھائی بہن بن جائیں گے اس لیے کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا تھا کہ عائشہ ابو القعیس کے بھائی افلح کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دے اس لیے کہ یہ تیرا چاچا ہے اور راوی کہتا ہے کہ ابو القعیس کی بی بی نے بی بی آئیشہ کو دودھ پلایا تھا تو ابو القعیس کی بی بی نے چونکہ بی بی آئیشہ کو دودھ پلایا تھا تو ابو القعیس کا جو بھائی ہے افلح وہ حضرت عائشہ کا رضائی چچا ہوا اور اس طرح سے بی بی آئیشہ ان لڑکیوں میں ہیں افلح کے لیے جن کے لیے وہ دائمی محرمات میں سے ہیں سو اس حدیث سے رضائی چچا ثابت ہوا لہٰذا ان تمام رشتے کے یہ بھی تابعہ آ جائے گا اچھا دودھ پینے والے بچے کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی مثال کے طور پر ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا تو صرف اس عورت کا چونکہ صرف اسی بچے نے دودھ پیا ہے تو اب رضاعت صرف اس بچے کی ثابت ہوئی ہے اس بچے کے جو باقی بہن بھائی ہیں نا وہ رضائی بچے نہیں ہوں گے اس عورت کے کیونکہ انہوں نے تو دودھ نہیں پیا تو جس نے دودھ پیا ہے صرف اسی کی رضاعت ثابت ہوتی ہے باقیوں کی رضاعت ثابت نہیں ہوتی تو دودھ پینے والے بچے کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی اس لیے کہ انہوں نے دودھ نہیں پیا چنانچہ دودھ پینے والے کا بھائی دودھ پلانے والی یا اس کی ماں یا اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے اسی طرح بچے کی بہن دودھ پلانے والی کے خواند یا اس کے باپ اور بیٹے سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ وہاں رضاعت کا رشتہ نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک کیا رضای بیٹے کی بیوی رضای باپ کے لیے حرام ہے یعنی کہ کیا رضای بیٹے کی بیوی یعنی کہ رضای بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بہو کے معنی میں آئے گی کے نہیں آئے گی تو جمہور علماء کے نزدیک حرمت ثابت ہے جس طرح کہ سلوی بیٹے کی بیوی اپنے سسر کے لیے حرام ہے اسی طرح رضای بیٹے کی بیوی بھی سسر کے لیے حرام ہے اسی طرح ایک اور چوتھی قسم ہے لعان کی وجہ سے محرمات مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے جس سے وہ لعان کر چکا ہو ایک تو ہوتی ہے نا طلاق کے حلالہ کے بعد شادی ہو سکتی ہے لعان میں زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لعان کرنے والے اگر جدا ہو جائیں تو کبھی جمع نہیں ہو سکتے لعان کے سلسلے میں میں ایک درس پہلے دے چکا ہوں آپ چاہیں تو وہ درس سن سکتے ہیں کہ لعان ہوتا کیا ہے تو میرے خیال سے سیرت النوی کے دروس میں بھی زمن میں ایک درس آیا ہے اچھا اسی طرح یہ تو ہو گئی دائمی محرمات پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم آرزی محرمات کو ذکر کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں